پاکستان چھٹی بار اقوام متحدہ کی اقتصادی اور سماجی کاؤنسل کا متفقہ طور پر صدر منتخب ہو گیا ہے پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے جیو نیوز کے نمائندے عظیم ایمیہ سے خصوصی گفتگو میں اسے پاکستان کے لیے اعزاز قرار دیا ہے منیر اکرم صاحب سات سال یونائٹن نیشن جنیوہ چھے سال یونائٹن نیشن ہیڈکوارٹر نیو یورک تو یہ کیا آپ بھرتی اسی کام کے لیے ہوئے تھے کہ یونائٹن نیشن فتح کرتے پھریں اور یہ بتائیے کہ اب ڈیپلومیسی آپ کو جب دوبارہ پاکستان نے آپ کی خدمات لیئے ہیں اب آپ کو ڈیپلومیسی کرنا کیسا لگتا ہے ڈیپلومیسی تو یہ تو میری پوری زندگی رہی ہے پچاس سال سے یونائٹن نیشنز اور کچھ بائلیٹرل کام بھی کیا ہے پر زیادہ تر یونائٹن نیشنز کے ساتھ ہی ہم نے کام کیا ہے تو آگا شاہی صاحب کے ساتھ یہاں شروع کیا تھا تو اس میں ایک یونائٹن نیشنز کی مختصر ایک بڑی مختلف قسم کی ڈیپلومیسی ہوتی ہے جو بائلیٹرل سے جس میں فرق ہے اور اس میں ہم مجھے دلچسپی تھی اور یہ میں بہت میرے باوسز کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ یونائٹن نیشنز کے ساتھ اتنا عرصہ مجھے اسوسیٹ رکھا تو یہ میرے خیال میں چیزیں بدل گئی ہیں پر جو پاکستان کی جو نیشنل انٹویسٹس ہیں وہ تو ابھی تک ہوئی ہیں یہ بتائیے کہ ایکو ساک کا دوسری دفعہ آپ پریزیڈنٹ ہوئے ہیں پاکستان چھے دفعہ اس کا صدر منتخب ہو چکا ہے تو دو دفعہ اس کا منتخب ہونے کا کوئی پاکستان کے لیے فائدے کی صورت یا آپ کی کوئی مہارت جو ہے اس پر کوئی اس کا اثر پڑے گا نہیں یہ تو بری فخر کی بات ہے کہ جو یہاں ہمارے کالیگز ہیں یونائٹن نیشنز میں انہوں نے یہ مجھے واپس موقع دیا اور یہ پاکستان کی عزت کی بات ہے کہ ہمیں چھے مرتبہ ہم اس کی پریزیڈنسی ایک ایکنومک ان سوشل کانسل کی ہماری رہی ہے اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی رسپیکٹ یہاں ابھی تک ہے اور بڑھ رہی ہے کیونکہ ہم ایک کھلی اوپن ڈپلومسی ہے جس میں ہم نہ صرف اپنی خود کی نیشنل انٹریسٹ کو دیکھتے ہیں پر جو دوسرے یہاں ہمارے ساتھ جو ہمسائے ملک ہیں جو ڈیویلپنگ کانٹریز ہیں ان کے انٹریسٹ بھی ہم دیکھتے ہیں اسی طرح سے یونائٹن نیشنز میں ایک ملک کی انفلونس بڑھتی ہے جب وہ نہ صرف اپنی خود کی انٹریسٹ دیکھے پر دوسروں کے انٹریسٹ بھی دیکھ کر ہم ساتھ میں چلیں تو اس وجہ سے انفلونس بڑھتی ہے اور جو اس ملک کے ریسپیکٹ بڑھتی ہے تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ساتھ میں جو ڈیویلپنگ کانٹریز ہیں ان کی جو انٹریسٹ ہم ساتھ لے کے چلیں تو اس میں پاکستان کی ریسپیکٹ ہوگی پاکستان کے ساتھ افینٹی ہوگی اور پاکستان کی انٹریسٹ ہم زیادہ آسانی سے بڑھا سکیں گے موسیقی